راہول گاندھی ایک بار پھر سے یوزرز کے نشانے پر ہیں سوشل میڈیا پر راہول گاندھی کے ساتھ کھڑے ایک شخص کی تصویر وارل ہو رہی ہے اس تصویر کے ذریعے راہول گاندھی کے نیتی اور نیت پر تنج کسے جا رہے ہیں وارل تصویر کی پرطال میں سچ کیا سامنے آیا دیکھئے اسی سال مارچ میں چین کی سنسط کہی جانے والی نیشنل پیپلز کاؤنگریس میں لی کیاں کو اگلے پانچ سال کے لیے چین کا نیا پریمیر چنا گیا چین میں اب ان کی بھومی کا راشت پتی شی جنپنگ کے بعد دوسرے نمبر کی نیتا کی ہے اس بھی سوشل میڈیا پر ایک تصویر وارل ہو رہی ہے جس میں کاؤنگریس نیتا راہول گاندھی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھ رہے ایک شخص کو لی کیاں بتایا جا رہا ہے اسے شیئر کرتے ہوئے کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ لی کیاں راہول کے پرانے دوست ہیں اور چین کا پریمیر بننے کے بعد انہوں نے بھارت کے پردھار منتری نریندر موڈی کے ویروت میں بیان دیا ہے حال کی دنوں میں راہول گاندھی لگاتار سرکھیوں میں رہے ہیں پہلے بھارت جوڑو یادرہ کی وجہ سے چڑچا میں رہے اس کے بعد سال 2019 میں کرناٹا کی صبح میں موڈی سرنیم کو لے کر دیئے گئے بیان کی وجہ سے ان کی سنسا سدستہ رد ہو گئی ان سب کے بیچ اس تصویر کا وارل ہونا دعوے کی سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانے کے لئے گودنیش ٹوڈے کی فیکٹ چیک ٹیم نے اپنی تحقیقات شروع کی سب سے پہلے تصویر کو گود سے دیکھا گیا تصویر میں راہول گاندھی کلین شیو میں نظر آ رہے ہیں آنکھوں پر چشمہ بھی ہے اس سے یہ ساف ساف اشارہ مل رہا تھا کہ فوٹو حال فلحال کا نہیں ہے کیونکہ راہول گاندھی اس وقت داری رکھے ہوئے ہیں ریورس سرچ کرنے پر وارل تصویر ایک ادھکاری گوے سائٹ پر ملی اس کے ساتھ دی گئی جانکاری کے مطابق یہ تصویر 26 اکتوبر 2007 کو بیجنگ میں کھیچی گئی تھی اور اس میں راہول گاندھی کے ساتھ دیکھ رہے شخص اس وقت کے چین کے پریمیر ون جیاباؤ ہے تصویر فوٹوگرافی کی شٹاک ویب سائٹ پر بھی اسی جانکاری کے ساتھ موجود ہے ون جیاباؤ سال 2003 سے لے کر 2013 تک چین کے پریمیر رہے تھے راہول سال 2007 میں اپنی ماں اور تبکی کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی کے ساتھ چین یاترہ پر گئے تھے ساف ہے وائرل تصویر میں راہول کے ساتھ دیکھ رہا ہے شخص لی کیانگ نہیں بلکہ ون جیاباؤ ہے چین میں پریمیر کا پت بہت اہم ہوتا ہے اور اسے چین کے راشتی کے بعد دوسرا سب سے طاقتور پت مانا جاتا ہے اگر چین کے پریمیر لی کیانگ نے بھارت کے پی ایم موڈی کے خلاب کوئی بیان دیا ہوتا تو یہ خبر سرکھیوں میں ہوتا لیکن ہمیں ایسی کوئی خبر نہیں ملی جس میں لی کیانگ نے موڈی کو بھارت میں ستہ سے بے دخل کرنے کی بات کہی 63 سال کے لی کیانگ سنگھائی کمیونشٹ پارٹی کے چیف رہے اور انہیں شی جنبنگ کا قریبی مانا جاتا ہے انہیں لی کے کیانگ کی جگہ چین کا پریمیر بنایا گیا ہے جو وین جیاباؤ کے بعد سال 2013 میں چین کے پریمیر بنے تھے اس طرح ہماری پرطال سے یہ ساف ہو گیا کہ وارث تصویر میں راہل گاندی کے ساتھ کھڑے شخصے چین کے موجودہ پریمیر لی کیانگ نہیں بلکہ پورو پریمیر وین جیاباؤ ہے یہ تصویر سال 2007 کی ہے سمیت کمار دوبے کے ساتھ ٹیم فیک چیک گھوٹی شکر ٹیم فیک چیک گھوٹی شکر